سب ہندو ایک ہو جاؤ اور پتھر پھیکنے والے کے گھر پر بلڈوزر چلاو یہ کہنا ہے اس بندے کا جس کا نام ہے باگیشور دھام بابا آپ نے اس بندے کی ویڈیو کہی نہ کہی ضرور دیکھی ہوگی جس میں یہ لوگوں کے بارے میں وہ سب کچھ بتاتا ہے جس کے بارے بس وہی بندہ جانتا ہے جس کے بارے میں یہ بابا بتاتا ہے اس بابے کے فینس کا ماننا ہے کہ یہ بابا یہ بتا سکتا ہے کہ سامنے والے بندے کا مسئلہ کیا ہے کوئی بھی بندہ کون سے مسائل میں ہے اور ان مسائل کا حل کیا ہے وہ بھی بغیر پوچھے یعنی بابا غیبی علم جانتا ہے جب کوئی بندہ ہمارے بارے ایسی باتوں کو جانتا ہے جو کہ بس ہمیں ہی معلوم ہو تو حیرانی ضرور ہوتی ہے کہ یار کیسے کوئی کیسے ہمارے بارے اتنا جان سکتا ہے جو باتیں صرف ہمیں معلوم ہیں سو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کام یہ بابا کرتا ہے کیا اس دنیا میں پوسیبل ہے اگر تو پوسیبل ہے تو کون سے طریقے یہ بابیں یوز کرتے ہیں کہ اتنی ایکیوریٹ انفومیشن ایزیلی بتا سکتے ہیں سو ویڈیو کا کوئی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا خیر سوال یہ ہے کہ کیا کسی کے بارے غیب کا علم دینا پوسیبل ہے تو ایس پر مائی ریسرچ ییس یہ پوسیبل ہے دوسری بات کیا اس سارے سینیریو میں ٹکنالوجی کے علاوہ سپر نیچرل یعنی غیبی طاقتوں سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے تو جواب ہے ییس اس پروسیس میں سپر نیچرل یعنی غیبی طاقتوں کا بھی کافی عمل دخل ہوتا ہے اور غیبی طاقتیں کیسے ہیلپ کرتی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہو جائے گا سو ٹوٹل تین طریقے ہیں جس سے کسی بھی انسان کے بارے آسانی سے بتایا جا سکتا ہے خیر میتھرڈ ون میں ٹرکس یوز کی جاتی ہیں یہ ٹرکس تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں اور ہر انسان جو کسی خاص ٹرک کو یوز کرتا ہے یہ میتھرڈ اس کی اپنی اجاد ہوتا ہے یعنی جو پیٹرن وہ بندہ استعمال کرتا ہے وہ پیٹرن بس اسی کو پتا ہوتا ہے اور بہتی ریئر کیس ہوتا ہے کہ وہ پیٹرن کوئی اور بھی استعمال کرتا ہو ساری زندگی کے ایکسپیرینس کے بعد جب اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں اس پیٹرن میں آلموسٹ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ باتیں پرڈکٹ کر جاتا ہوں تو پھر وہ پبلیکلی اناؤنس کر دیتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یہ بات واضح رہے کہ جو بھی پرڈکشن ہوگی وہ بس ماضی کے ریلیٹڈ ہوگی سپیشلی اینڈ پرٹیکولرلی انسان کے بارے اور جو بھی پرڈکشن دی جاتی ہے وہ کانفیڈنس سے اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے بہت زیادہ پروون ٹیسٹنگ انوالو ہوتی ہے سو پرڈکشن غلط ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اس میتھرڈ کو اگر آپ صحیح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ شرلوک ہومز کی بکس پڑھ سکتے ہیں اور اگر بکس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو شرلوک ہومز کی موویز بھی اویلیبل ہیں اور ڈیٹیل ڈراما سیریل بھی اویلیبل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کمپلیٹلی سمجھ آ جائے گا کہ جو میتھرڈ ون میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ریل میں کس طرح استعمال ہوتا ہے اور پیٹرنز کو کیسے فالو کیا جاتا ہے مزید اگر اس کا بھی ٹائم نہیں ہے تو ایک بک ہے The Art of Reading Mind اس کو پڑھ لیں آپ کو بیسک آئیڈیا ہو جائے گا لیکن کمپلیٹ ڈیٹیلز کے لیے شرلوک ہومز ضرور وزٹ کریں خیر اب بات کرتے ہیں دوسرے میتھرڈ کی یہ میتھرڈ ہماری آج کی جنریشن میں انپر لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے بہت ہی آسان میتھرڈ ہے اچھا ضروری نہیں کہ بس انپر بے وکوف بن سکتے ہیں بے وکوف بننے کی لسٹ میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے سو اس میتھرڈ میں سامنے والے کا اعتماد جتنے کے لیے ریسرچ کی جاتی ہے اس کام کے لیے سپیشل ٹیم بنائی جاتی ہے جو کہ سوشل میڈیا کو لے کر ریسرچ والے کیڑے ہوتے ہیں ان کو ہائر کر کے کسی بھی پرٹیکولر بندے یا بندی کے بارے ریسرچ کروائی جاتی ہے جس کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کیا جاتا ہے اور اگر گیم بڑی ہو اور بابا جی کا نیٹورک کروڑوں عربوں کی گیم میں ہو تو اس میتھرڈ میں فیزیکل ٹیمز بھی بنائی جاتی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اینڈ اوپنلی بابا جی کے ساتھ نظر تو نہیں آتی لیکن چھپ کر ہدایات پر عمل کر رہی ہوتی ہیں اس میتھرڈ کی ریسرچ میں ڈارک ویب کا استعمال بھی سامنے آیا ہے جس کو میں ایک سیپریٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا بارحال جب کلوز انفرمیشن کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو بابا جی اپنے بھگت پر آشکار کرتا ہے جس سے بھگت متاثر ہو کر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو کہ بابا جی کو چاہیے اور جب بابا جی سے پوچھا جاتا ہے کہ بابا جی یہ آپ نے کیسے کیا تو بابا جی اپنے بھگوان یا جس کو بھی خدا مانتا ہے اس کا آشروات یا دعا کا حوالہ دیتیت ہے بارحال دوسرا میتھڈ سیمپل ہے بس ایک اچھی ٹیکنیکل ٹیم ہونی چاہیے جو ریسرچ کرنا جانتی ہو اور سوشل میڈیا کا اچھا نالج ہو خیر اب بات کرتے ہیں تھوڑے خطرناک طریقے کی اور یہ خطرناک طریقہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں سپر نیچرل یعنی غیبی طاقتوں سے مدد لی جاتی ہے اور یہ بات میں ثبوت کے ساتھ کروں گا کہ غیبی طاقتیں موجود ہیں اور انہوں نے کیسے لوگوں کی خواہشات کو پورا کیا خیر میتھڈ 3 میں غیبی دنیا سے کارین کا استعمال کیا جاتا ہے اب شاید آپ کو پتا ہو یا نہ ہو لیکن اسلام میں کارین کے بارے بہت ریٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے سب سے پہلے یہ آیت دیکھیں جس کا ترجمہ ہے جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں یہ وسوسے جو ڈال رہا ہے یہ کوئی دوسرا جن نہیں ہے بلکہ ایز پر مسلم سکولرز یہ جن ہمارا کارین ہی ہوتا ہے کارین ہمارے بارے سب کچھ جانتا ہے ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے بارے سب کچھ جانتا ہے ہماری فیملی، کھانا، پینہ، ہیبیٹس، دوست، شوق سب کچھ ہمارے کارین کو پتا ہے یہ کارین ہمارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہمارے ساتھ رہتا ہے اب اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہو جو کہ اسلام میں منع ہے تو اس کارین کو اس سے طاقت ملتی ہے جس سے یہ ہمارے ڈسینز کو بھی انفلوئنس کرتا ہے یہ شکل میں بلکل ہماری طرح ہی ہوتا ہے اس جن کے ذریعے جادوگر، قسمت بتانے والے اور بابے وغیرہ جو کہ ان کاموں میں دن رات لگے رہتے ہیں اس جن یعنی کارین کے ذریعے ڈیلنگز کر کے ساری جانکاری بھی حاصل کرتے ہیں اور کام بھی کرواتے ہیں کیونکہ یہ شیطانی جن ہے تو یہ ایسے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے اب یہ کام کس طرح کرتے ہیں اس بات کو سمجھیں جب بھی آپ کسی جادوگر یا بابے کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے میری بات نہیں ہو رہی یا بن رہی تو کسی طرح میری بات کرنے میں میری ہیلپ کروا دیں شادی فلاں سے کرنی ہے مان نہیں رہا یا مان نہیں رہی تو یہ کام کروا دیں تو وہ بندہ اپنے کارین کے ذریعے دوسرے بندے کے کارین کو بلاتا ہے اس سے ڈیلنگ ہوتی ہے تو پھر وہ کام نکلوانے میں ہیلپ کرتے ہیں یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اس کے لیے کافی ریچولز یعنی تنتر منتر کرنے پڑتے ہیں غلیز ترین کام کر کے اپنے کارین کو بہت زیادہ پاورفل کیا جاتا ہے جیسا کہ شیطانی جن ڈیمانڈ کرتا ہے ناؤز بلہ تم پیشاب سے یورین سے پاک کلام کو پاؤں پر لکھر واشروم میں جاؤ یا پھر فلاں عورت کے ساتھ زنا کرو یا پھر بچہ قتل کر کے اس کے خون میں نہلاو یا پھر اس کا دل لے کر آو اس طرح کے کاموں کے بعد جب جادوگر یا بابا جی کا اپنا کارین طاقتور ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے کارین سے کام نکلوانے میں ہیلپ کرتا ہے جیسا کہ آپ کے بارے ساری انفرمیشن کارین کے ذریعے نکالی جائے گی آپ کی پرائیوٹ لائف کے بارے ساری انفرمیشن نکالی جائے گی جو کچھ آپ کی لائف میں ہے وہ آپ کے کارین کے ذریعے ساری انفرمیشن لے کر جب بابا جی آپ کو وہ سب کچھ بتا دے گا تو آپ وہاں لام لیٹ ہو جائیں گے کہ بابا جی آپ اتنے پہنچے ہوئے ہیں اور دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ حالانکہ بابا جی نے آپ کو آپ کا وہ ماضی بتایا جو کہ کارین نے اسے بتایا کیونکہ کارین ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے یعنی آپ کا یہ نام ہے آپ کو فلان بیماری ہے آپ کا فلان لڑکی سے چکر چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ اور آپ اس سے امپریس ہو جاتے ہیں جبکہ بیک اینڈ پہ وہ کام ہو رہا ہوتا ہے جو کہ اسلام میں منع ہے گناہ ہے گناہ کبیر ہے مزید اس دنیا کے بارے آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو دارال اسلام کی بک ہے ریالٹی آف بلیک میجک جادو کی حقیقت آپ وہ پڑھ سکتے ہیں بارحل یہ میتھڈ اب زیادہ یوز ہونے لگے کیونکہ کارین کو پاور دینے والے کام اور ہتھیار بہت زیادہ تعداد میں مارکیٹ میں اویلیبل ہو چکے ہیں جیسے کہ پور انڈسٹری ہو گئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میوزک انڈسٹری ہو گئی اسپیشلی جو آئیٹم سانگز کو اب ایڈ کیا گیا ہے یہ وہ ٹولز ہیں جن سے کارین کو طاقت ملتی ہے اور جب کارین کو طاقت ملتی ہے تو وہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا زیادہ خطرناک ہے بہت سے طریقوں سے شیطانی دنیا سے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے اس کی بیسٹ ریال اگزیمپل روجر مارنوہ کی وہ ویڈیو ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ کیسے شیطانی دنیا کو جوئن کرنے کے بعد روجر کے مرے ہوئے والدین سے اس کی ملاقات کرائی گئی سواتین گھنڈے کی ویڈیو یوٹیوب پر اویلیبل ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو بتانے بیٹھ کیا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی خیر یہ ہے میتھر تھری جو کہ اب بہت زیادہ لوگ استعمال کرنے لگے ہیں کیونکہ اب دنیا میں مٹیریل ایزم اور اس دنیا کی چاہت عروج پر پہنچ چکی ہے مورل ویلیوز ختم ہو چکی ہیں دنیاوی فائدے کے لیے آج کسی کو مارنا لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا غیبی دنیا کے لیے گیٹ ویز اوپن کرنا اسلام میں منع ہے کیونکہ یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے مسلمان کبھی بھی ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں یہ بابے حضرات ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک بزنس انڈسٹری ہے اس بزنس کا بہت بڑا عصہ پولٹیکل پارٹیز کو بھی جاتا ہے جو کہ حکومتیں بنانے اور گرانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے انڈیا تو ایسے بابوں اور بزنس موڈل سے بھرا پڑا ہے اور لوگ تریخی بے وکوف بن رہے ہیں زیادہ مسلمان ان کاموں کو سپورٹ نہیں کرتے اس لیے تو یہ بابے مسلمانوں کے بارے بھاشن دیتے ہیں جیسا کہ اس بابے نے کہا سبز ہندو ایک ہو جاؤ اور پتھر ماننے والوں کے گھر پر بلڈو جد چلوا ارے بھائی انڈیا میں اتنے مسئلے ہیں جیسا کہ غربت کا لیول بہت زیادہ ہے انیمپلوئیمنٹ کا کافی مسئلہ ہے کرپشن بہت زیادہ ہے لیٹریسی ریڈ کا بہت مسئلہ ہے چائلڈ لیبر پیک پر ہے شراب نوشی اروج پر ہے کیا بابے حضرات ان کا حل نہیں بتا سکتے ایک لڑکے نے اسی بابے سے پوچھا کہ بابا جی آپ کا بھگوان سے ڈیریکٹ کنیکشن ہے تو پوچھ کر بتاؤ نہ کہ میں امیر کب ہو رہا ہوں اس پر بابا جی غصہ کر گیا کیونکہ کوئی ایسا کنیکشن ہو تو بتائیں نہ ماضی کے بارے بتانا آسان ہے فیوچر بتانا بس اللہ کی ذات کا کمال ہے یہ بابے حضرات بس اپنی دکان چمکا رہے ہیں اور کچھ نہیں اور لوگ بے وکوف بن رہے ہیں یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے کہ سامنے والے کو بس بے وکوف بناتے جاؤ خیر ایزا مسلم آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں اور اپنے کارین سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ فرشتے بھی پیدا کیے ہیں وہ بھی مرنے تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ رہتا ہے کہ ہم نے کارین کو طاقت دینی ہے یا فرشتوں کو کارین کو طاقت ملتی ہے ہر اس کام سے جو کہ اسلام میں منع ہے اور ہم وہ کرتے ہیں جیسا کہ گانے سننا غلط اور غلیز ویڈیوز دیکھنا غلط کام کرنا خانہ رائٹ ہینڈ سے کھانے کا حکم ہے تو لیفٹ سے کھانا نماز کا حکم ہے تو اسے چھوڑ دینا واش روم میں بائیں پاؤں کو پہلے رکھنے کا حکم ہے تو پہلے دائیں رکھ دینا اس طرح کے کاموں سے کارین کو طاقت ملتی ہے اور وہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے جبکہ اس کے اپوزٹ اگر آپ صحیح کام کریں عبادت کریں نماز پڑھیں ہر وہ کام کریں جو کہ اسلام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے این مطابق ہو تو اس سے ہمارے ساتھ موجود فرشتوں کو طاقت ملتی ہے اور کارین کمزور ہو جاتا ہے اور یہ فرشتیں ہمیں غیبی طاقتوں سے محفوظ رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر مشکل سے بچاتے ہیں سو یہ سب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کارین کو فیڈ کرنا ہے یا فرشتوں کو فیڈ کرنا ہے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کارین کا ذکر اسلام میں موجود ہے آپ کو ان سب کے بارے انفرمیشن ہونی چاہیے آپ کو اپنے فرشتوں کو طاقتور بنانا ہوگا تاکہ اگر کوئی بابا یا جادوگر آپ کے کارین کے ذریعے آپ سے کوئی کام کروانا چاہے تو فرشتیں اس کو ریزسٹ کریں رکیں باقی اللہ ہی ہے جو بہتر مدد فرمانے والا ہے ان بابو سے بچ کر رہیں یہ شرک کی طرف لے جاتے ہیں باقی میں نے ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائی ہے کہ گانوں کے ذریعے ہمارے ساتھ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے اس میں کون لوگ ملوث ہیں ڈسکرپشن میں لنک اویلیبل ہے وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو بس میری آج کی ویڈیو میں بس ستنہ ہی تھا آپ سے گزارش ہے کہ چینلل ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تب تک کے لیے خدا حافظ